الیکشن کمپین ہم سارے کر رہے ہیں اپنے اور یہی ڈیموکریٹک پروسس ہے آل دو پاکستان تحریک انصاب کو تو اوہرال کوئی نہ لیول فلنگ فیلڈ دی ہے نہ ہمیں نکلنے کی اجازت دی نہیں ہمیں ریلی کی اجازت ملی ہے اور دوسری طرف لیڈرشپ بھی ایدر ان ہائیڈنگ ہے یا سارے آرسٹڈ ہے خان صاحب کے خلاب بھی کیس اپٹر کیس اپٹر کیس ہے اور کوشش یہ کی جاری ہے کہ اس کو عوام سے دور کیا جائے اس کو کنوکٹ کرائے اس کو ڈسکوالیفائے کرائے لوگوں کو اکباور کرائے کہ نہ وہی ازگان اور آپ کوئی اور طرف سوچیں لیکن عوام جان چکی ہے اور عوام دوسری طرف نہیں سوچ رہی وہ خان صاحب ہی کا سوچ رہی ہے کہ عوام یہ پیسلہ کر چکی ہے کہ خان صاحب کے بغیر پاکستان کا مستقبل کوئی نہیں ہے اور انشاءاللہ خان صاحب اور اس کے سپورٹ کردر کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ آٹھ تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریکی صاحب ٹو ٹرڈ میجاریٹی کے ساتھ جیتے گی انشاءاللہ دیکھیں جو نواز شریف یا اس کے جلسے ہیں تا الحمدللہ میرے اپنے کنونشن جو یہاں اور ہیں میرے کنونشن ان کے جلسوں سے بڑے ہیں کوئی دنیا نہیں آتی ہے اور وہ جیسے بھی خرچہ ورچہ کرا کر کہ لوگوں کو لے کے آتے ہیں لیکن عوام ان کی ایک ڈیل پر آپ یقین کرنے والی نہیں ہے نواز شریف گیا بیتا تو متنازیہ واپس آیا تو متنازیہ اس کے نہ ویجن ہے نہ جذبہ ہے نہ ہمت ہے نہ استحقام ہے نہ وہ جانتے بلاول کو بھی اگر آپ دیکھے تو اس کے پاس کوئی جذبہ نہیں ہے اس کا صرف یہ منشن ہے کہ میں آزادوں کو ملا کے حکومت بناوں گا بر وہ بھول چکا ہے کہ پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ آزاد نشانوں پر لڑ رہے ہیں وہ آزاد کینڈیڈیڈیٹ نہیں ہے وہ خان صاحب کے ٹائگر فورس میں سے انشاءاللہ پی ٹی آئی کو ہی سپورٹ کریں گے حکومت اگر کوئی بنائے گی تو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب ہی حکومت بنائے گی یہ یاد رکھنا اور نواز شریف ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا اور آٹھ تاریخ کے بعد کہے گا کہ مجھے کیوں لائے پاکستان نکاح والے کیس کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک چیز کو فروع کرتا ہے کہ پروسٹیکیوشن اتنی بھی گر سکتی ہے یہ کبھی نہیں سوچا تھا ایک پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیس بنایا ہے انچودری مولوی کو لے کیا ہے مولوی پہلے ایڈمنٹ کر چکا ہے کہ نکاح ایک ہوا تھا ایک ہی نکاح ہوا تھا دوسرا فنکشن ہوا تھا خان صاحب نے بچوں کے لیے بنانا تھا یہ ایک پرائیویٹ کیس ہے پرائیویٹ زندگی کے بعد ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس پر اور دو گھنٹے دو دو دن میں ٹرائل کمپلیٹ ہوا چودہ چودہ گھنٹی کی ٹرائل کی دس دس منٹ اس کی اجازت نہیں دی جب درخواست میں ہم نے کہا کہ ہم نے ایویڈنس پروڈیوز کرنا ہے یہ بھی ایک بندہ کو پروڈیوز کر چکے اس گھر میں اور بھی بندے تھے ہم ایویڈنس پروڈیوز کرنا چاہتے ہیں جج صاحب کہتے ہیں کہ جی اس کی اجازت نہیں ہے ان صاحب کو قتل ہوتے ہوئے اپنے نگاہوں کے اگر کسی نے دیکھا ہے تو اڈیالا جیل جا کے خان صاحب کی کیسز میں دیکھے اور یہ ان کا مقصد یہ کہ خان صاحب کی فیملی کو انوال کرو تو اس پر پرشر بڑھے گا تو شخانہ کی کیس میں یہ کہتا ہے بی بی کو کنوکٹ کروایا بی بی کو چودہ سال کی سزا دلائی دیڑھ ارب روپے ان پر فائن لگوایا لیکن میں آپ کو گنواتا ہوں بی بی نے گفٹ دی ہے نہ بی بی کو گفٹ ملائے نہ گفٹ لسٹ میں بی بی کا نام ہے نہ بی بی نے پیسے جمع کرائے نہ بی بی نے پیسے لیے نہ بی بی نے اس پر ٹکس دیا نہ بی بی کے لیکارڈ کے مطابق اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کے اور کیابنٹ ڈیویجن کے لیکارڈ کے مطابق ان کا نام نہیں ہے الیکشن کمیشن میں کیس چلا بی بی کا نام نہیں تھا تو شخانہ کا ٹرائل دلاور کے سامنے چلا دے بائی ڈے چلاتے رہے دو مہینے پورا کا ٹرائل چلا اس میں بی بی کا نام نہیں ہے بی بی کو کنوکٹ کروانے کا صرف مقصد یہ تھا امران احمد خان نیازی پی پرشر ڈالے دیکھیں الیکشن کی پروسس سے تو بالکل مطمئن نہیں ہے نہ نامنیشن فارم فائل کرنے کی صحیح اجازت دی گئی نے پروپوزر سکنڈر آ سکے نہ ہمارے نامنیشن فارم بھی ٹکنیکل بنیادوں پر ریجکٹ کرائے گئے پھر ریلی نکالنے نہیں دیا گیا کوئی لیول فلائنگ پھر نہیں ملی ہمیں کچھ بھی نینا نشان بھی لے لیا لیڈرشپ کو بھی جیل میں رکھا خان صاحب کو بھی پیدر پہ انہوں نے کنوکٹ کروایا لیکن خان صاحب کا یہی فیغہ میں فرامن رہو فرامن رہو استحقام میں رہو اتمنان رکھو آٹھ تاریخ کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلو خان صاحب کے ووٹر سپورٹر سارے اپنے نشانات پہچانے اور اپنی ازادی کی جنگ لڑتے ہوئے وہاں رہے ووٹ کاسٹ کرے اور آخر وقت تک جب تک آپ کو فام فوٹی پائپ نہ رہیں وہاں رہے اور خان صاحب کا یہی ہے اللہ سے مدد مانگتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں حکومت کیسے بنے گی عوام کی طاقت سے پبلک کی ووٹ سے حکومت بنے گی اس کے ماں سوا حکومت کسی کی اشاروں سے اور مداخلت سے نہیں بننے چاہیے یہی ہمارا ویجن ہے اور اس ویجن کے لیے سب سے ہماری درخواست ہے کہ آپ کوشش کریں یہ ویجن کامیاب ہو